بسم اللہ الرحمن الرحیم خوشاب پاکستان کا وہ وائی شہر ہے جس کلدر پہاڑ بھی ہے سہرہ بھی ہے درجہ بھی ہے اور اس کے علاوہ زلہ خوشاب ایک ایسی وادی ہے جس کو وادی سونڈ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ خوشاب ایک ایسی سوگات ہے جس کو ڈھوڈا پوری دنیا پہ بشہور ہے اور اس کے علاوہ خوشاب ایک ایسا کام ہے جو بہت سرے ایسی لوگ ہیں جن کو نہیں پتاؤ گا تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے کہ خوشاب کے اندر پورے پاکستان سے لوگ یہاں پہ ڈرک کی باڈی کا کام کروانے کے لیے آتے ہیں تو اسی حوالے سے آج میں ارشد باڈی میکر سرگودہ روڈ خوشاب پہ موجود ہوں تو یہ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ارشد باڈی میکر کے استاد سے اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ ڈرکو کی باڈی کا کام کتنے عرصے سے کارے ہیں جی السلام علیکم اچھا استاد مطرم آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو ڈرکو کی باڈی پورے پاکستان میں مشہور ہے خوشاب کی تو آپ یہ باڈی کے کام کتنے عرصے سے کروانے کیوں اہے تقریباً عبودہ کرتے تھے تقریباً چالیس سال سے اب میں جو خود کر رہا ہوں یہ 20 سال سے کر رہا ہوں یہ کام اور ہر علاقے کی آتے ہیں فریم ہم کے پاس اور ان کی باڈییں بناتے ہیں یعنی ہر ڈزائن کی باڈی بناتے ہیں اچھا ہمیں یہ بتیں کہ کون کون سے ایسی علاقے جو خوش شاہ میں آپ کے پاس ٹرکو کی باڈی بنوانے کے لیے آتے ہیں یہ سر آتے ہیں میاں والی سے وادی حسون سے اور سرگودہ سے اور کافی بڑے بڑے پاکستان کے شہر سے آتے ہیں اور ان کا یہ کام بہت تخلی بخش کر دیتے ہیں تو یہ جیسا کہ آپ نے ارشد باڈی میکر کے اونر جناب ارشد صاحب کی باتیں سنی آپ کسی بھی علاقے میں رہتے ہیں اگر آپ کو خوبصورت قسم کی باڈی بنوانی اور ٹرکی تو آپ ارشد باڈی میکر سرگودہ روڈ خوش شاہ کا ہی انتخاب کریں تو جی یہاں پر میرے ساتھ ایک بھائی ہے جو ٹرک کی باڈی بنوانے کے لیے سپیشل جہاں پر موجود ہے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ کس علاقے سے ہیں جی اسلام علیکم وعلیکم سلام بھائی آپ کا نام زیشان علی اچھا بھائی تو سی من اے دس بھائی تو سی ٹرک دی باڈی بنوان واسطے خوش شاہ سے پیشل آئے ہوں یہ دی کے وجہ ہے یہ بھائیر کے دوری باڈی دے کام اچھا کرے نے مضبوطی بھی ٹھیک ہے ڈکوریشن بکوریشن دے کام اچھا کردے تو سینہ کو پہلے باری کام کروا رہے ہو یا کافی عرصہ تو کرا رہے ہو نہیں ہے سینہ کو تقریباً پانچ ساتھ سال تو کام کرا رہے ہیں اچھا اس کے علاوے ایک میرے ساتھ اور بھائی ہے تو ان سے بات کرتی ہے سلام علیکم ملک صاحب تو اڈر نہ کی میرے نہ شوقت ایک بات ملک صاحب تو سیکھتھو ہے ہوں وادی سون اتنے خوبصورت شہر سے آپ آیا جی تو آپ یہاں پہ باڈی بنوانے کیلئے آتے ہیں اس کی وجہ کام ٹھیک کرنے جی کام سترہ کرنے ٹائم تھوڑا لائنے جی چاچا جی تو سیکھے آگنا چاہ سے کہے نویا پڑا محمد علیہ السلام وادی سون تو سی گئے ہو سارے وادی سون کھوڑا لے جو کام آگے کرو ٹائم تھوڑا کام اچھے ہوتا ہے فرہم کا کام اچھا ہوتا ہے کمانی کا کام اچھا ہوتا ہے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام اچھا ہوتا ہے باڈی کا کام اچھا ہوتا ہے خوبصورتی بھی ہوتی ہے مضبوطی بھی ہوتی ہے جہاں پر میرے ساتھ ایک بھائی ہے وہ بہت خوبصورت پینٹنگ کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی جانا بھائی آپ کا نام محمد مشتاق اچھا بھائی محمد مشتاق صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنا خوبصورت کام جو آپ اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں یہ کتنے عرصے سے کرتے ہیں پندرہ سولہ سال سے اور کہاں کہاں کے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں وہ شاہین بنا دے آپ ہمیں وہ ایروپلین بنا دے مور بنا دے کس کس علاقے کے لوگ آپ کا کام پسند زیادہ کرتے ہیں ہر پاکستان کے زلے سے آتے ہیں پاکستان کے ہر زلے سے آتے ہیں بہت ہی خوبصورت آپ کام کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ کو سلامت رکھیں جی تو جی امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ اس ویڈیو کو فیس بک پر دیکھنا چاہتے ہیں تو ضمیر انجم کی آئی ڈی سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو یوٹیوب چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ضمیر حسین ایف ایم نائی ٹی فور کے نام سے میرا یوٹیوب چینل ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ اس طرح کی بے تیز اچھی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک اپنی مارکیٹنگ افیسر ضمیر حسین انجم کو اور اس تمام ارشد باڈی میکر کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات